مرچیں ضرور لگوائیں ہماری اس کاوش کے بارے میں ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائے گا موزہ سامین ہم اس سے قبل بھی اپنے ناظرین کو ایک حسوسی ویڈیو میں اس بات سے آگاہ کر چکے تھے کہ وزیراعظم عمران حان اسد عمر کو فارغ کرنے کا اصولی فیصلہ کر چکے ہیں جس کا اعلان ان کی واپسی پر متوقع تھا جو کہ گزشتہ رات قوم کے سامنے آ گیا یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جناب وزیراعظم نے چند ایک اور وزارتوں میں بھی ردو بدل کے ساتھ دو غیر منتر بیروکریٹس کو بھی میدان عمل میں اتار کر ایک انقلابی قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے موزہ سامین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا ہے جناب عمران حان صاحب کے حاصل طور پر اسد عمر کے اس اسطیفے کے اس فیصلے کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما تھے جبکہ اس بات کو بھی زیر بحث لائے جائے گا کہ سبکہ وزیر حضانہ نے کہاں تک اپنے منصب سے انصاف کیا جبکہ وہ آنے والے کے رستے میں کس نو کے پھول یا کانٹے بچھا کر جا رہے ہیں جن کے سرات آمدہ دنوں میں قوم کے سامنے آ سکیں گے لیکن اس ساری تفصیل سے قبل اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل دن فو ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے مودہ سامین پاکستان کی موجودہ سیاسی ہواوں کے روح کو سمجھنے کے لیے ایک دفعہ ہمیں اپنے ان گزشتہ نو ماہ کا سرسری جہادہ لینا ہوگا کہ وزیراعظم عمران خان کے اس قریبی ساتھی اور وزیر حضانہ کو اس دوران کن کن تنگ گاٹیوں سے گزر کر یہاں تک پہنچنا پڑا اور بلاہر اس مور پر آ کر انہیں اس عزت سردہ سے بھی ہاتھ دونا پڑے جو انہیں جذبہ حب الوطنی کے زیر اثر یہاں لانے کا سبب بنے یہ بھی کل ہی کی بات ہے جب جناب وزیراعظم اور اسد عمر کے مشترکہ بیانات میڈیا کی زینت بن رہے تھے کہ وہ مر جائیں گے لیکن پاکستانی عوام کو مزید کرزوں کے چنگل میں پھنسانے کے لیے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے مالیاتی اداروں کے پاس جانے کی بجائے اپنے وسائل پر پروسا کریں گے لیکن یہ ساری وہ باتیں تھی جو انہوں نے دریا کے کنارے پر کھڑی ہو کر کی تھی لیکن جب وہ اس کی گرائیوں میں اترے تو انہیں ادراک ہوا کہ نہیں ساحل سے تو اندازہ اے توفان نہیں ہوتا اور ظاہر ہے ایسے ناسازگار موسمو میں جبکہ وزارت حضانہ کی کنجی اسد عمر کے پاس تھی تو انہی کو اس کا علاج بھی تجویز کرنا تھا انہوں نے بسات بر اس کی کوشش کی کہ وہ کسی طرح اپنے ان بیانات کا برم رکھ سکیں جو کہ ان کے گزشتہ کل سے منصوب تھے ہر چند کے وزیراعظم اور ان کی ٹیم کی شبانہ روز محنتو کی بدولت ابتدائی چند ماہ ہم اس آئی ایم ایف کے بغیر گزارہ کرنے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن آہرکار ہمیں بہترین حالات سے سمجھوزہ کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھنا پڑا لیکن مذاکرات کا یہ پہلا دور اس وجہ سے کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکا کہ ماضی کی حکومتوں کی طرح سے وقفے کے بعد ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنا پڑے جو کہ اب کسی حد تک نتیجہ حیث ثابت ہو رہے ہیں اور یہ نوید بھی سنائی جا رہی ہے کہ آمدہ دنوں میں اس مالیاتی ادارے کی ایک ٹیم پاکستان آ رہی ہے تاکہ اس معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے موضوع سامین اس دوران اسد عمر کی یہ خواہش کہ وہ آئی ایم ایف سے اس ملک کی عوام کو نجات دلا سکیں اور اس کے ساتھ کی جانے والے کوششوں نے دنیا کی معیشت کے ہدائی کا دعویٰ کرنے والے اس ادارے پر کیا اثرات چھوڑے اس کا مفسر آہا تھا تو ہر ہم ایسے کم نظر کیا کر سکیں گے لیکن ایک بات بلکل واضح ہے کہ انہیں نہ صرف اس گستاہ کی ادائے بے نازی سے چڑھ تھی بلکہ سچ یہ ہے کہ وہ اس پاکستانی وزیراعظم کو بھی ناپسند کرتے ہیں جس نے اپنے معاشر اہداف کی تکمیل کے لیے دیگر ذرائب بھی تلاش کرنے کی جسارت کی موضع سامین اس زمن میں وزیراعظم کے اس بیان کو بھی حاصل اہمیت حاصل ہے جو کہ انہوں نے کابینہ کی تشکیل کے وقت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ وزارہ جن کی کارکردگی تسلیب بخش نہ ہو سکی انہیں کسی بھی مور پر معاہدے کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب آٹھ مہینے کے سیاسی سفر کے بعد ضروری ہو چکا تھا کہ وہ وزارتیں جن سے وزیراعظم مطمئن نہ ہو سکے تھے ان میں تبدیلیاں لائی جائیں جبکہ بالحصوص وزارت حضانہ کا کلمدان اس وجہ سے بھی ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا کیونکہ نہ صرف وہ تسلسل سے اپوزیشن کے تیروں کے نشانے پر تھا بلکہ عوامی سطح پر بھی مہنگائی کے طوفان اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی دن بطن کم ہوتی شرعہ بھی عدم اتمنان کا باعث بن رہی تھی اور اس موڈ پر ضروری ہو چکا تھا کہ مانہان اس بات کا تاثر دیرتے ہوئے عملی طور پر ثابت کر سکے کہ انہیں اگر پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے دوست بھی قربان کرنا پڑے تو وہ اس سے گریز نہیں کرتے سو انہوں نے نہ صرف اسد عمر کو ان کی وزارت سے ہٹایا بلکہ ان کے خلوص اور محنت کا اطراف کرتے ہوئے انہیں توانائی کی وزارت سنبھالنے کی دعوت بھی تھی یہ الگ بات ہے کہ اسد عمر نے اس سے معذرت کرتے ہوئے صرف ممبر نیشنل اسمبلی کی حیثیت سے نئے پاکستان کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کا انتیا دیا جبکہ کئی دیگر وزارتوں میں بھی اکھار پچار دیکھنے میں آئے حتیٰ کہ وزیراعظم نے اسد عمر کی جگہ پپلز پارٹی کے سابق وزیر حزانہ حفیظ شیخ کو مشیر حزانہ کا منصب سوم کر کئی تذیعہ گاروں کو حیرت میں ڈال دیا موضع سامین اگرچہ آج کا موضوع کافی وسیع ہے جو کہ اس میں ہم ایک حزانی کی وزارت کے علاوہ دیگر جانے اور آنے والے وزارات کو بھی جگہ دے سکتے ہیں لیکن آج ہم اپنی اس گفتگو کو صرف سابق وزیر حزانہ اور اس منصب کو سنبھالنے والے نئے مشیر تک محدود رکھیں گے اور اگر آپ اسے قبر ہونے والے تمام گفتگو کے آئینے میں دیکھ کر فیصلہ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا موقع تھا کہ مسلسل آٹھ ماہ تک آئی ایم ایف کے قبر پر یہ چوٹ لگانے کی کوشش کی گئی کہ اب ہم تمہاری بیساکیوں کے بغیر بھی اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں اور ہماری جدید تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی کسی مفلس یا کمزور نے ان کی ہدائی کو للکارنے کی کوشش کی تو اسے ایسی سازشوں میں الجا دیا گیا کہ وہ بلاہر ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے اور اس مقصد کے لیے ان کا سب سے پہلا نشانہ متلکہ ملک کا وزیر حضانہ ہی بنتا ہے جو کہ اس جال سے باہر جانگنے کا گنے کار ہوتا ہے اور چونکہ مجودہ حضات کے تناظر میں اس گناہ کا مرتقب اسد عمر کو ہی ٹھیرائے جا سکتا تھا سو اس کو اس کے اس گناہ کی سزا اس انداز میں دی گئی کہ اس کی رستی سے قبل خالیہ معاہدے کی ساری شرائط بھی اسی کے عمال نامے میں لکھی جائیں جن کی کے تفصیل ابھی تک عوام کے سامنے نہیں آسکی اور اس کے بعد اس کی اشک شوری کرتے ہوئے اسے توانائی کے وزارت کی پیشکش کے ساتھ پاور پولٹیکس سے باہر بھی کر دیا موزہ سامین اگرچہ اسطیفہ کے بعد سابق وزیرہ ہتانہ کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے جانے کی حبر پر مہر تصدیق ثبت کی بلکہ اس کی وجہات کو بھی خوبصورت انداز کے پہناوے میں چھپانے کی ناکام کوشش کی انہوں نے نہ صرف اپنا تحافظ کرتے ہوئے اپنے گزشتہ آٹھ ماہ کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا بلکہ اس سوال پر کہ انہیں ان کے منصب سے ہٹانے میں کون سی قوت کار فرما تھی کو ہنس کا ٹالتے ہوئے کہا کہ یہ سوال آپ مجھ سے نہیں بلکہ وزیراعظم سے پوچھ سکتے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے تو صرف گزشتہ رات ہی اس فیصلے سے آگاہ کیا گیا جبکہ یہ سچائی اپنی جگہ ایک وجود رکھتی ہے کہ ان کے جانے کی حبریں اس سے بہت پہلے ہی میڈیا اور بالحصوص سوشل میڈیا کی زینت بن چکی تھی جبکہ اس پریس کانفرنس میں اسد عمر کی بارڈی لینگویج اور ان کا وزارت سے توانائی کو قبول کرنے سنکار اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ انہیں اس فیصلے سے دھچکہ لگا ہے موزد ناظرین اس بات سے قطع نظر کہ تحریک انصاف کے اس بنیادی رکن اور وزیراعظم کے اس متعمد ساتھی نے اپنی ذمہ داریوں سے کہاں تاک انصاف کیا دیکھنا یہ مقصود ہے کہ اب پاکستان کی موشت میں آنے والے آیاں کن موسموں کا پتہ دیتے ملتے ہیں جن کا اشارہ سابقہ وزیر حضانہ نے بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم آنے والے مہینے میں کسی بھی موجزے کی توقع نہ رکھے بلکہ نئے وزیر حضانہ کو بھی ایک مشکل ترین وقت کا سامنا کرنا ہوگا جبکہ اگلے بچٹ میں کئی اور ایسے چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں جو قوم کے لیے غیر متوقع اور ناقابل پرداش ہوں اس کے علاوہ ہمارے نئے مشیر حضانہ جن کا بچپن اور لڑتپن پاکستان پپلز پارٹی کی گود میں گزرا اور جو اس سے قبل بھی قوم کو اپنے تجربات اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ اپنے تلقات کی بابت حیران کر چکے ہیں حالیہ مالیاتی بہران کی موز اور لہنوں کے سامنے پل باندھنے کے لیے کیا حکمت عملی احتیار کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن اس حقیقہ سے انکار کون کرے گا کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں دسا جاتا سو ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ حلوسے دل سے اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں مگر اس کے باردود ہماری دعا ہے کہ وہ ملکی محشد کے لیے ایک اچھا اضافہ ثابت ہو سکیں موزہ سامین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی